کل ہم نے اقدسانی کے حوالے سے بات کی اب بہت سے کالرز نے یہ کہا کہ بھئی ہم سے نادانی میں لاعلمی میں یا احکام کے حوالے سے معرفت نہ ہونے کے حوالے سے والد صاحب سے ہم نے بدتمیزیاں کی اب وہ دنیا میں نہیں ہیں والدہ کی سائیڈ پر ایک گروپ بن گیا تھا بہت سے لوگوں نے اور بعض کے کسی کے والد ہے تو والدہ نہیں ہے یا کسی کے والد ہے تو والدہ نہیں ہے دونوں بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ اس پر ان کو بڑی ندامت ہے شرمندگی ہے چونکہ ظاہر ہے زوجین کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اولاد جب فریق بن جاتی ہے تو ان سے غلطی ہو جاتی ہیں مفت صاحب کیا فرمائیے گا دیکھیں ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے کہ وہ اپنے غلطیوں اور گناہوں کے تدارک کے لیے ہمیں بڑے مواقع فرام کرتی ہے تو زندگی میں اگر والدین حیات ہوتے تو پاؤں میں گر کے معافی مانگنی چاہیے تھی لیکن اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کا اب طریقہ یہ ہے جو حدیثوں کا خلاص آئے کہ ایک تو ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کریں اگر پوسیبل ہو دعائے بخشش و مغفرت کریں اور جہاں بل کوئی والدین کے لیے اور ان کے لیے عیسالِ ثواب کریں کسرت سے اور کوئی بہت بڑا ثوابیں جاریہ کر دیں اس کے علاوہ ان پر قرضہ ہے تو قرضہ دور کریں کوئی جائز وسیعت ہے تو وسیعت کو پورا کریں اس کے علاوہ جو ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ تعلق رکھتے تھے یا دوست احباب یا والدہ کی سہلیاں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں نافرمان بھی تھا تو برود قیامت فرما برداروں نے اٹھایا جائے گا تو یہ لیکن یہ عمل اب کرنا چاہیے ان کو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے علاوہ توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے کیونکہ ہر حق العبد کو جہاں ہم تلف کرتے ہیں تو حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے کیونکہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے تو مخلوق سے تو معافی مانگیں گے مانگیں گے اس کے بعد پھر خالق سے بھی معافی مانگنی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سومی دے کہ اللہ در گزر فرما دے